اسلام علیکم دوستو برڈ فائلز میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں بخیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک جو ارجنٹ بیسیس پہ مسئلہ درپیش ہے موسم کے حوالے سے ہیمیڈیٹی لیول کا کیونکہ ہیمیڈیٹی لیول آج کل جو ہے ایٹی فائیو آرام سے پہنچ جاتا ہے جو کہ بہتر نہیں ہے اور ایک دم جو ہے وہ چالیس پہ آ جاتا ہے تو یہ جو ایک فلیکچویشن آ رہی ہے ہیمیڈیٹی میں اس کے اوپر اک کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرنے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہیمیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کیسے اس کو رینج میں رکھا جائے اور دوستو آج کی ویڈی میں ایک اور ایشو پہ بات کریں گے کہ ہیمیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے کون سے مسائل درپیش ہیں آپ کے سیٹ اپس میں برڈز کو لے کے اور برڈز کے ساتھ جو دوسری ریلیٹڈ ایکسیسریز ہیں یعنی کہ برڈز کے ساتھ جسنا کیجیز آگئے اور میک سیڈ کے اوپر کیا افیکٹ ہیمیڈیٹی کا اور دیکھتے ہیں کہ اس ہیمیڈیٹی کے لیول کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے تو دوستو اس میں چھے پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے اوپر آپ عمل کر لیں انشاءاللہ اگست کے میٹر تک جو ہے اسی طرح بارشیں وقتاں فوقتاں ہوتی رہیں گے اور ہیمیڈیٹی جو ہے وہ اسی اور پچاسی کو ٹچ کرتی رہے گی تو اس لیے یہ چھے پوائنٹس جو ہیں آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے صفائی کا بہت زیاد کرنے کا دورانیاں وہ بڑھا دیں یعنی کہ اگر آپ پہلے ویکلی کرتے تھے تو اب آپ ایک دن چھوڑ کے جو ہے ٹریس کو صفائی کریں جتنی صفائی ہوگی اتنا ہیمیڈیٹی لیول آپ کا انڈر کنٹرول رہے گا اور آپ کو بھی واضح فرقس میں نظر آ جائے گا کہ ٹریس کی صفائی کے بعد جو ہے پانچ سے چھے ڈگری جو ہیمیڈیٹی لیول ہے وہ گر جاتا ہے اس کے لئے دوستو ایری رکھنے آپ نے جسا بارشیں ہو رہی تھی بارشوں کی وجہ سے اور پ تو آج کے جو موسم ہے اور اس کو آپ نے روٹین کو کنٹینو کرنا ہے اگست کے میٹر تک آپ جو ایری رکھیں نہیں کہ شیڈ جو ہیں وہ ہوا کا جہاں سے گزر ہوتا ہے وہاں سے آپ ہٹا دیں اگر آپ نے پینا فلیکسز لگائے ہوئے ہیں یا آپ نے ترپال وغیرہ لگا رکھے تھے ان کو ہٹا دیں ایر کو آنے دیں اندر بارش اگر سیٹ اپ میں آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے شیڈ لگایا ہویا تو وہ بھی آپ جب دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے تب آپ شیڈ کریں اتر وائز آپ شیڈ کو ہ اس کی وجہ سے ہمیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو گی ہے تو اس لیے آپ جو ٹیمپریری شیڈ ہیں ان کو ہٹا دیں تاکہ ہوا زیادہ سے زیادہ آپ کے کیجز کے اندر سے ہو کے گزرے اور ہوا کے گزرنے کے وجہ سے یہ ہے کہ جو ہمیڈیٹی لیول ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا اس کے لیے دوستو دانہ اور جو آپ کی مکس سیڈ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اس کو آپ ایٹ ایڈ جاز میں رکھیں ایٹ ایڈ جو ڈرمز ہیں اس میں پیک کر کے رکھیں کیونکہ پچھلی ایک وی جو لارواز ہیں یعنی جس کو کیڑے بولتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے تو اس لیے مکس سیڈ جو ہے اس کو آپ نے ہوا لگواتے رہنا ہے اور اس کو منیٹر کرتے رہنا ہے اگر اس میں ہلکی سے بھی آپ کو فیلنگ آ رہی ہے تو اس کو آپ نے دانے میں سے نکال لینا ہے رموو کر دینا ہے اور فریش اور خوشک دانہ جو ہے وہ برڈز کو دینا ہے اور دوستو اس میں روٹین یہ بنا لیں کہ جتنا دانہ ایک ٹائم پہ برڈز یوٹلائز کر لیں اتنا ہی دانہ برڈز کو دیں تاکہ ایک چوتھے نمبر پہ دوستو ہم ہیمیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو صفائی رکھ کے ایری بنا کے اور تیسرا اگر پھر بھی اس میں خاطر خواہ جو کمی نہیں آ رہی تو پھر آپ اگزاس فینز یوز کر سکتے ہیں یا پیڈیسٹرل فینز کو اپوزی ڈریکشن میں لگا کے تو جو اندر کا ہوا ہے یا اندر کی جو سرکولیشن ہے سیٹ اپس کی اس کو آپ باہر نکال سکتے ہیں تو اس لیے اگزاس فینز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پیڈی ایری باہر سے آئے گی اور اندر کی جو ایر ہے وہ باہر نکلے گی تو اسے بھی ہمیڈیٹی جو ہے وہ ڈکریس ہو جائے گی آپ کی اس کے علاوہ دوستو ہمارے سیٹ پہ جسنا علو پیادولی بوری ہیں جس کو سیبی کی بوری بولتے ہیں اس کو بھی آپ خوشک جو بوری ہیں وہ اپنے سیٹ اپ کی جو ڈائے ہے یا کمرے کا جو ڈائے ہے جس میں آپ نے کیجز رکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ کوانٹری بڑھا سکتے ہیں ان کو آپ خوشک بوریوں کو اپنے سیٹ اپ میں کچھ کچھ فاصلے پر آپ ان کو ہنگ کریں گے وہ بھی جو ہمیڈیٹی ہے یا نمی ہے اس کو ایبزارب کر لیں گی اور جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کو دھوپ لگوا کے خوشک کر کے دوبارہ جو ہے ان کو ہنگ کر دیں اپنے سیٹ اپ میں تو اس سے بھی جو نمی کی مقدار ہے وہ کافیت تک کم ہو جائے گی دوستو نمی کی مقدار کو ہم کم کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کر لیتے ہیں نمی جو ہے اس کی وجہ سے جو بلٹس ہیں ان میں سکین ڈیزیز آ سکتے یا آئیز انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو ایک مہینہ کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ نے فوکس رکھنا ہے اپنے برڈس کو کیونکہ کمنگ بریڈنگ سیزن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو اپنے برڈس کا اس خاص ایک مہینے کے اندر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس سکین ڈیزیز اور جو خارش کی جو بیماریاں ہیں وہ ان موسم میں آتی ہیں جب نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں جو حشرات الہرز ہیں پتنگ کے مختلف قسم کے اور جو پیلے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی آپ نے جو سیٹ اپس کی بیس ہے یا جہاں پر قانونی کا جو فرش ہے اس پہ آپ نے کوپکس پاورڈر کا سپری یا پاورڈر فارب میں آپ نے اس کو چھڑکنا ہے تاکہ جو بیکٹیریا یا جو انسیکس بند رہے ہیں وہ آپ کے برڈس تک ان کو ایکسس نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی دوستو انٹی بائٹک جس طرح ویبرم آئسین اس کو آپ چلا سکتے ہیں اپنے کیجز میں تین دن کے لیے ہر پندرہ دن کے بعد اپنے برڈس کو پان میں دیں اور پانی کو جو ہے فریش آپ نے ضرور کرنا ہے ایک دن میں ایک دفعہ کرنے تو بہت بہتر ہے اگر زیادہ دفعہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ سب سے ہی بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اس نمی کی وجہ سے جو کیجز ہیں ان میں اگر زنگ کا انتصار آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے خاص توجہ دینی ہے کیونکہ زنگ جو ہے وہ کسی بھی جاندہ چیز کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور برڈس ہیں جس جالیوں پر زنگ لگا ہوتا ہے وہاں پر وہ چپکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ا ایک تو وہ اس کو کھرچتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا اگر ان کے پروں پر لگتا ہے تو صفائی کے دوران بھی زنگ جو ہے کسی نے کسی صورت میں ان کے دائجہ سٹو رہا ہے ان کے پیٹ میں یا میدے میں جا رہا ہے تو اس لیے آپ نے جو کیجز جن کو زنگ لگ رہا ہے ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اس کی جگہ جو بہتر حالت میں کیجز ہیں ان میں آپ نے برڈس کو شفٹ کر دینا ہے اور جن جالیوں پر یا جن وائلز پر زنگ آ گیا ہے ان کو یہاں تو آپ ریپلیس کر دیں یا ان کے اوپر سپری کر دیں یا پینٹ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور کوشش یہ کریں کہ جن ایریاز میں یا جن حصوں میں زیادہ زنگ لگ چکا ہے اندھر سے برڈس کو آپ نکال کے جو صاف کیجز ہیں اچھی حالت میں ہیں ان میں آپ شفٹ کر دیں یہ کچھ ایتیاتی تدبیر ہے کچھ آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں یہ انشاءاللہ آپ اس ایک ماہ میں اس کو آپ اگر شیڈول بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو برڈس ہیں وہ بلکل سیف اور س اگر بہت جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں تو اس لئے کچھ ایتیاتی تدبیر ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے تو امید آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک و شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی انفرمیشن و ٹپک کو لے کے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ